اور اب بات کرتے ہیں ہم انتخابات دوہزار چوبیس کی پاکستان کو بگاڑنے والوں کو ووٹ خیبر پختون خانہ ہی دیا تھا لوگ جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگئے بتایا جائے کہ کیا تبدیلی آئی ہے کیا نیا پاکستان بن گیا نواز شریف کا مانسیرہ میں جلسے سے خطاب بولے مولانا فضل ایمان کے ساتھ مل کر خیبر پختون کا حکومت بنا سکتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا نواز شریف نے کہا کہ انہیں نکالا نہ جاتا تو ملک بہت ترقی کرتا انہوں نے بگاڑنا تھا وہ بگاڑ کے چلے گئے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے لیکن خیبر پختون خانہ والوں آپ بھی جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگئے یار ووٹ تو آپ نے دیا تھا حکومت تو یہاں تھی اس کی کی پی کے میں کوئی نیا کی پی کے بنایا کوئی نیا پاکستان بنایا کوئی تبدیلی آئی کوئی بہتری آئی مولانا فضل الرمان صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں وہ میرے پاس آئے آپ اور ہماری حکومت ہماری پارٹی مل کر خیبر پختون خانہ میں حکومت بنا سکتے ہیں مولانا صاحب کو میں نے قائل کیا کہ نہیں ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور دیکھیں انہوں نے اس صوبے کو کتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے اپنے ملک کے وزری آزم نواز شریف کو نہ نکالتے کہ خوبصورت ترین ایک میٹرو بس ہوتی یہاں پر اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے ایک خوبصورت ائرپورٹ بنے گا مانسیرہ میں مانسیرہ میں ٹرین آئے گی ریل گاڑی آئے گی انشاءاللہ کراچی سے چلے گی مانسیرہ آئے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے